آج آپ کو پانچ منٹ ہے تین کے بجائے سر آپ مجھے پتا ہے پانچ منٹ ہے تھوڑا اپروپرییشن آپ سے ایک آدھ منٹ کا کرلوں گا اپروپرییشن بھی ایک کلی نام کی فلم دیکھی ہوگی آپ نے بھی کیونکہ ہماری آپ کی عمر میں کوئی خاص فرق ہے نہیں ہم سب اس فلموں اس فلم کو کئی بار دیکھیں وہ جو کلی کی سنکلپنا تھی آدھ ان کی حالت کیا ہے سر کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہے سر نہ وہ پرماننٹ وہاں ہیں نہ یہ لوگ پرماننٹ یہاں ہیں یہ بدلاؤ ہوتا ہے اظہار محبت سے پہلے بدنام نظر ہو جاتی ہے میں دل میں ارادہ کرتا ہوں دنیا کو خبر ہو جاتا ہے آج آپ کو پانچ منٹ ہے تین کے بجائے سر آپ مجھے پتا ہے پانچ منٹ ہے تھوڑا اپروپرییشن آپ سے ایک آدھ منٹ کا کرلوں گا اپروپرییشن بھی نہیں مانن یہ وائس چیئرمن صاحب اب کیا کہوں عادت سے بھی لاچار ہوں وطمنتری صاحبہ ہے نہیں صاحب MOS وطمنتری ہوں گے میں پہلے بھی بجٹ والے اپنے انٹرونشن میں کہا تھا کہ بجٹ بنانے والوں کو آرٹیکل 39 سب کلوز سی کے بغیر بجٹ نہیں بنانا چاہیے اب یہ آکڑا ہمارے دیش میں کموں بے سب ہی کے پاس ہے کی دس پرتیشت لوگ اٹھتر پرتیشت تقریبا سمپتی پر ان کا عدھکار ہے کیا ہمارے دیش میں پریامبل کے مدینجر یہ بیوستہ نہیں ہو سکتی کہ ایک پرتیشت سوپر ریچ کو ٹیکس کرنے کی کا پرادھان کرے تاکہ ہماری بانکی نیتیاں سوچارو روپ سے چل پائیں ہماری پراتھمکتاؤں میں جو سمو ہیں اس کے لیے ہم کام کر پائیں میری دوسری گجارش آپ کے مادھیم سے ہوگی کہ پورے دیش میں ایک للک ہے ایک آگرہ ہے جاتیگر جنگنہ کے لیے جس کے مادھیم سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے یا کون کہاں بیٹھا ہوا ہے پھر ہمارا بجٹ پربھاوی ہوگا کیونکہ حال کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے اپنے پڑوس کے ایک دیش میں لوگ آرث بانکی کارکوں کے علاوہ لب جو لوگ آرثک پرگتی میں اپنا چہرہ نہیں ڈھونڈ پائے وہ سرکوں پر اتر آئے اور ستہ بدل کے رکھ دیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کو پریونٹیو سٹیپس لینا چاہیے کرشی اور کرشی کلیان کے سندرب میں میں نے بجٹ میں جو باتیں کہیں اس کے برقس میں کہوں چھوٹی جوت کا کسان اور بھومیہین مزدور وہ ہماری پراتھمکتہ میں آئے اور اس کے لیے سچے سروکار سے ہماری ہماری کوشش انٹرنشپ کی بیوستہ کی گئی ہے بیروزگاری کے اس عالم میں انٹرنشپ اونٹ کے موہ میں جیرہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں میں میں نے پہلے بھی کہا تھا پانچ ہجار روپے کی انٹرنشپ پرتی ماس مطلب ہوتا ہے ایک سو چھیاست روپے چھیاست پیسے پرتی دن یہ نیونتم مزدوری سے کہاں اوپر ہے کہاں نیچے ہے اس کا آقلن ہونا چاہیے مندرے گا کو لے کر کے درستکون ساپ ہونا چاہیے میرے کلیگ ڈگویجائی جی بھی بول چکے ہیں چھیاسی ہزار کروز آپ کا یہ ریوائز اسٹیمیٹ سے بھی کام ہے اور اس سے تین طرح کی چیزیں ہوں گی مانگ پر اثر ہوگا اچھی اچھے ایسیٹس کا نرمان نہیں ہوگا پیمنٹ ڈیلے ہوگا اس کو ریویزٹ کرنے کی آوازشکتہ ہے لیبر انیمپلائیمنٹ میں آپ ایلوکیشن دیکھ لیجیے میں جانتا ہوں سنگٹھت چھیتر میں ایمپلائیمنٹ کا سیچویشن سیچوریشن پہ ہے سر مشینی کا رن ہوا ہے لیکن اور سنگٹھت چھیتر میں سمایوجن کی ابھوت پورو چھمتا ہے جو ہم ایم ایس ایمی کہتے ہیں نا سر اس میں خاص کر کے مایکرو اور سمال پر ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے تاکہ بیروزگاری کا جو یہ ذکرال جو ایک منظر ہے اس کو ہم اڈریس کر پائیں سر آج سے کچھ برس پربلے جاؤں گا آج جب میں آپ کے سمک چھا رہا تھا صدن کے لیے ہمارے گھر پہ کولی بندوں کا ایک سمو ہوایا انہوں نے اپنی ایک مانگ رکھی سر ایک کولی نام کی فلم دیکھی ہوگی آپ نے بھی کیونکہ ہماری آپ کی عمر میں کوئی خاص فرق ہے نہیں ہم سب اس فلم کو کئی بار دیکھیں وہ جو کولی کی سنکلپنا تھی آدھ ان کی حالت کیا ہے سر سویدھا کے لیے بیٹری رکسہ آگئی ہے مانتا ہوں اسکیلیٹر لگ گیا ہے سویدھا بڑی مانتا ہوں لیکن سر ان کولیوں کا تقریباً بیس ہزار کولی ہے لالو جی نے گروپ ڈی میں ان کے سمایو جن کی بے وسطہ کی میں چاہتا ہوں کہ ریلوے کے کسی محاکمے میں آپ ان بیس ہزار لوگوں کے سمایو جن کی کیونکہ یہ ساری دنیا کا بوجھ اٹھاتے رہے ہیں سر میں نے کہا تھا ایک منٹ اپروپرییٹ کرنے کی کوشش کروں گا بجٹ الوکیشن یو جی سی کا اگر ہم دیکھیں تو وہ گمبیر وش ہے سر ہائیر ایڈوکیشن کے لیے جو نظریہ ہونا چاہیے اس میں مجھے کمی دکھتی ہے پرائیوٹائزیشن سے شکایت ابھی نہیں کر رہا ہوں لیکن پوری کی پوری ہائیر ایڈوکیشن کا اگر آپ پیرامیڈ دیکھیں وہ پیرامیڈ فلاڈ اس کو آپ کو بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی کچھ کرنا ہوگا انکلوڈنگ ریسورس الوکیشن چونکہ یہ کشمیر پر بھی ہے اپروپرییشن کا ماملہ تو میں آپ سے ایک بات پس کا کے ختم کروں گا فینانس منسٹری نے بیس پرسنٹ کٹ کیا ہے ایمپورٹ ڈیوٹی میں والنٹ اور ایپل میں لور پرائس کی کارن کشمیر کے کرسکوں کی سمجھیا اب سمجھئے اس کے علاوہ جو سلاسنگ آف ایمپورٹ ڈیوٹی ہے ستر سے پچاس پرتیسط وہ واشنگٹن ایپل پہ یعنی کی واشنگٹن کا سیب اس سے کشمیری سیب اتپادگوں پہ کتنا فرق پر آیا یہ فینانس منسٹری کو سمجھنا چاہیے اور ایک اور آخری ٹپڑنی کروں گا یہ جو کشمیری سیفرون ہے آپ نے ایمپورٹ فری سیفرون ایران سے مانگا کر لیا نتیجے میں کیا ہوا ہے کشمیر کا جو سیفرون کا پورا کا پورا یونٹ ہے وہ چھت وچھت محسوس کرنا ہے تو ماننیہ اب سباپتی مہد ہے میں صرف اتنا کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ سب ریچول نہ بن جائے کہ اپروپرییشن پہ بات ہونی ہے کل فینانس پہ بات ہوگی بجٹ پہ بات ہوئی ہے اگر سروکار پردرشت کیے جاتے ہیں اور یہ اس لیے نہیں ہے کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہے سر نہ وہ پرماننٹ وہاں ہیں نہ یہ لوگ پرماننٹ یہاں ہیں یہ بدلاہ ہوتا ہے لیکن ساموہک سروکار برا مت مانیے نہ میری دکت کیا ہے ماننیہ سباپتی مہد ہے اظہار محبت سے پہلے بدنام نظر ہو جاتی ہے میں دل میں ارادہ کرتا ہوں دنیا کو خبر ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی